بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جا کے کہا ہے کہ یہ شخص سٹیٹ کے کسی ادارے کے پاس موجود نہیں ہے آج اس شخص کے حوالے پہ میڈیا میں بیان شیئر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ سائپر جوٹ پر مبنی ہے اگر یہ سائپر جوٹ پر مبنی تھا تو قومی سلامتی کا اجلاس بلا کر باقاعدہ اس میں جوائنڈ چیپ آپ جو پاکستان کے آرم پورسز ہیں ان کے جوائنڈ چیپ سٹاپ اور ان کے علاوہ ایئر مارشل چیپ سٹاپ چیپ آپ آرمی سٹاپ اور ایک اور چیپ جو ہمارے آتے ہیں چاروں چیپ موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک وزیراعظم اور وزیراعظم کے ساتھ ساتھ جو ہماری کیبنٹ تھی ان کے موجودگی میں سائپر پر میٹنگ بلائی جاتی ہے اور میٹنگ میں باقاعدہ فیصلہ کیا جاتا ہے فیصلے کے بعد باقاعدہ ایک میڈیا بریفنگ کی جاتی ہے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر خود کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش نہیں کیے مداخلت کیے جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ میڈیا میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے مداخلت کی گئی ہے اس بات پہ پاکستان میں امریکن سپیر کو بلا کے اور جو امریکہ میں ان کے سپیر تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں تنبیہ دی گئی کہ ہمارے ملک میں مداخلت بند کی جائے آج آپ کے ان غلط بیانات کی وجہ سے آپ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں دنیا میں ایسا کچھ عمران خان نے نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے قوم کے دل میں امران خان سے نفرت پیدا ہو بلکہ آپ لوگ ایسی عرکتیں کر رہے ہو جس کی وجہ سے پورے قوم میں آج آپ سے نفرت کی لیر بڑھتی جا رہی ہے خدارہ اپنے اس غلط اکنڈوں کو رکے وگرنا اس ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری جی ٹی پی گروت مائنس ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بزنس تباہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے ان غلط پالیسی کی وجہ سے ٹویٹا جیسی کمپنی آپ سے بھاگ رہی ہے شیل جیسی کمپنی آپ سے بھاگ رہی ہے سوزوکی جیسی کمپنی آپ سے بھاگ رہی ہے آئی ایم اے باقاعدہ وہاں سے اٹھ کے امران خان کے پاس زمان پارک میں بیٹنے کے لیے کیوں آئی کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس قوم کا اعتماد صرف اور صرف امران خان کے اوپر ہے انہیں امران خان کی شورٹی چاہی تھی ان ٹاؤٹس کی نہیں اور یہ ٹاؤٹس میڈیا میں آکے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بند کیا جائے گا آپ کچھ بھی کر لیں امران خان کی مقبلیت کو آپ کسی بھی اتکنڈے سے کم نہیں کر سکتے وہ سلام بڑی میرے آپ کچھ بھی کر سکتے آپ کچھ بھی کر سکتے آپ کچھ بھی کر سکتے